اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل ایمڈر بیٹ جس میں میں لے کے آتی ہوں ٹرائیولنگ سے ریلیونٹ ویزا اور جوب سے ہمیں چھوٹ سرچے بڑی سے بڑی نیوز ان نیوز کو جاننے کے لیے می چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دی جائے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن کے بٹن کو لازمی پرس کر دی جائے گا اگر کچھ ٹائم کے بعد آپ کسی بھی جوب کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو آپ وہ جوب مس کر چکے ہیں تو آپ کیا وگنسز گزر چکی ہوگی تو اس لیے بیٹر ہے کہ نوٹیفکیشن کے بٹن کو لازمی پرس کر دی جائے گا ویڈیو کو شیئر کر دی جائے گا اس سے کیا کہ تھوڑی انگیجمنٹ بھرتی اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اب سبسکرائب اور نوٹیفکیشن کے چکھر کو چھوڑ کے آج کی جو سیچویشن ہے تھوڑی سے اگر اس کو بولیں تو گوڈ نیوز بھی بول سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیوز تھی ٹھیک ہے ڈیفرنٹ سورسی سے ورک ویزے کے حوالے سے یہ جو میری آج کی کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو ہے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ٹھیک ہے بہت سارے ایسے لوگ جن کے ویزے نیو لگنے تھے ٹھیک ہے جن کے ویزے ان کے اندر تو پرابلم تھی بٹ جن کے آگے رینیول نہیں ہو رہے تھے ویزے ٹھیک ہے وہ کیا جیوگرافک ڈیویسٹی کی وجہ سے اب جیوگرافک ڈیویسٹی کیا ہے اس کے بارے بھی میں آپ کو بتاؤں گی ڈیٹیل کے ساتھ ٹھیک ہے بہت ساری ویڈیوز کے اندر میں نے ذکر کر رکھا ہے لیکن اس نام سے آج میں آپ کو واقف کروارہی ہوں کہ جیوگرافک ڈیویسٹی کیا ہے جیوگرافک ڈیویسٹی جو ہے پچھلے منت جو لاسٹ فائف منت سے ایک بہت نیوز چل رہی تھی کہ جو ویزے رینیول نہیں ہو رہے ٹھیک ہے یہ ساری سچویشن کو لے کے جو لوگ تھے بہت پریشان تھے پاکستانی ان کا ایک میں کانسپٹ کلیر کر دوں کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ویزے ان لوگوں کے رینیول نہیں ہوں گے کہ جو کہ چھوٹی کمپنیز ہے ٹھیک ہے ان کے ویزے آگے رینیول نہیں ہوں گے بھر جو بڑے گروپس ہیں ان کے ویزوں کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اور دوسرا جو آہ اگر آپ پاکستان کی نیشنلٹی کے زیادہ لوگ ہیں کمپنیز میں ٹھیک ہے اور جو ہے انڈینز زیادہ ہیں تو گورنمنٹ کا کیا کہنا تھا کہ آپ ایکول رائٹس پہ چلتے ہوئے جو ہے ان لوگوں کے ویزے نہیں لگا رہی تھی کہ جو کہ جن کے کے پرسنٹیز زیادہ تھی ٹھیک ہے اب کل کی ڈیٹ میں جو ہے ٹوینٹی سیکس کو گورنمنٹ نے یہ رولز ختم کر دیا اور یہ ایک میرے حال سے بہت اچھی بات ہے کیونکہ جیسے کہ ڈپارٹمنٹل سٹور سوپر سٹور میں زیادہ تر فلپینیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سیکیورٹی میں زیادہ تر پاکستانی بھی ہوتے ہیں انڈینز بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں زیادہ تر جو مصری ایجپشن ہوتے ہیں وہ مینیجنگ لیول میں ہوتے ہیں پراپٹی کے کام میں زیادہ ہوتے ہیں اس طرح ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق لوگ ہوتے تھے ٹھیک ہے اب ظاہر سی بات ہے ایک یہ ڈرولز بالکل ڈیفیکل تھا جو کمپنیز ہائر کر سکی ہیں اور لیڈی کافی ٹائم سے لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے لیے ایک جو جیوگرافی ڈیویسٹی کا جو اوکشن تھا بہت ہی زیادہ تھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو ایک لاسٹ ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ یہاں کی گورنمنٹ جو ہے اپنے جو فیصلے چینج کرتی رہتی ہے اس کے ہاں کے گورنمنٹ کی اچھی بات یہ ہے کہ ساتھ وہ دوسری عمام کو بھی دیکھتی ہے کمپنیز کو بھی دیکھتی ہے جب وہ رولز لوگو کر دیتی ہے اس کے بعد جب کمپنیز اس پہ تھوڑا سا احتلاف کرتی ہے کہ جی اس طرح سے نہیں ہو سکتا اس طرح سے ظاہر ہے اگر انڈینز ہیں یہاں پہ اگر انڈینز نے انویسمنٹ تو اپنے کنٹریز کے لوگ کو پریارٹی دیتے ہیں وہ اگر پاکستانی ہے تو وہ ان کی پریارٹی ہے ادھر نیشنلٹی ہوتی ہے میں نے نہیں دیکھا کبھی پاکستانی پاکستانی کو ہائر کر رہا ہوتی ہے یہ ریالٹی ہے تو جو ہے ان ساتھی چیزوں کو جو دیکھتے ہوئے جو ایک جیوگرافی ڈیویسٹی کا آپشن رولز انہوں نے لاغو کیا تھا تو فائنلی کل وہ کلوز ہو چکا ہے اب جن کے آگے ویزیرین میول ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے ہوں گے ٹھیک ہے اور ایک گوڈ نیوز اور اس ویڈیوز کے اندر ہے وہ میں آپ کو دیتی ہوں ٹھیک ہے اس لیے ویڈیو کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے پوری دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کمپلیٹ بات کی سمجھ آسکے اب بسکلی زیادہ لمبی نہیں کرتے یہیں پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ گوڈ نیوز بسکلی ہے کیا وہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ بہت سارے برگران مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی ہمیں آفر لیٹر ملا ہے بٹ آگے نا ویزیرین لگنے کی وجہ سے ہم کیا پاکستان چلے گئے ہیں تو میرے حیال سے اب ان کو اپنی کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ کل کی نیوز کے مطابق ان لوگوں کے بھی ویزے لگنے سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ جن کے ویزے نہیں لگ رہے تھے یا جن کے ویزے پینڈنگ تھے ٹھیک ہے ان کا کام ہونا سٹارٹ ہو گیا تو میرے حال سے ان کو اپنی کمپنی سے کانٹیکٹ کر کے فردر اس چیز کی جو ہے وہ ایکشل لینا چاہیے ٹھیک ہے اور واپس اگر ان کا کچھ بندہ ہے تو ان کو واپس یہاں پہ آپ کو فوراں جاب جوائن کرنی چاہیے کیونکہ جس طرح سے رولز چینج ہوتے ہیں پھر کوئی کل کو مسئلہ آ جائے گا پھر مسئلہ ایک تو میرے حیال سے بیٹر یہی ہے کہ جو میرے بردران یہاں پہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اس بارے میں تو ان کو جو ہے اپنی کمپنی سے فوراں کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور میرے حیال سے اس کا حتم ہو جانا بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں جہاں پہ جاب کر رہے ہیں آگے ظاہر سی بار جاب آویلیبل نہیں ہیں اور ان کے ویزے نہیں بھی لگ پائیں گے کافی ایشیوز ہو جائیں گی اس چیز کو لے کے ٹھیک ہے تو اس لیے کل سے فائنلی یہ چیز بند ہو گئی ہے اور میں تو سن کے یہ کافی خیپی ہوئی تھی کیونکہ کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہے ان کے ویزوں میں پرابلم ہے ٹھیک ہے کس کافی زیادہ چیزوں کے اندر مسئلہ مسائل ہیں آگے جن کے رینیول ویزے ہونے جا رہے تھے وہ بھی پریشان تھے کیونکہ کنفیوزن سے پھیلی ہوئی ہے کہ جی کل لوگوں کے ہوں گے کل نہ ہو کے نہیں اور کنفیوزن کی ویڈیوز وغیرہ سے ہی پھیلی ہوئی ہے کوئی ریال بات نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے کہ ہتم ہو گئے کوئی کہتا نہیں ہوتے لیکن یہ جیوگرافک ڈیویسٹی والی جو بات ہے یہ کل کی تاریخ میں گورنمنٹ نے اوفیشلی اناؤنسمنٹ ہے یہ اوفیشلی کوئی ایسے ویڈیو سوالا فیک اناؤنسمنٹ ہے کہ اب ویزے جن کو آفا لٹل ملات اور واپس چلے جن کے ویزے پینننگ تھے اب ان کے ورک ویزے ویزے کی بات میں نہیں کر دی میں ورک ویزے کی بات کرنی ہوں فائنلی وہ اوپن ہو چکے ہیں اور جن کے پینننگ تھے ان کے ویزے ہوں گے اور جن کو کمپنی ہائر کرنا چاہتی ہے ان کے بھی ویزے لگیں گے اس کے اندر یہ جیوگرافک ڈیوی سٹی والی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور یہ میرے حال سے ایک بہت اچھی نیوز ہے اور جو ہے اب اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں ویزے ویزے پہ آپ کے پاس ڈگریز ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بھی میرے حال سے جاب مل سکتی ہے کیونکہ میں مسئلہ آرہا تھا کہ جاب مل گئی تو ویزا کیسے لگے گا اس وجہ سے لوگ تھوڑے سے رکے بھی ہوئے تھے اگر آپ کے پاس ڈگری ہے جو کہ ایک گورنمنٹ کی رکوائیڈمنٹ ہے ابھی تک تو فی الحیل ہے کل کو ایک دو مہینوں میں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی پروپر ویزے اپنے پلین جس ساں سے ہوتا تھا اسی طرح سے توقع کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اگر یہ جیوگرافک ڈیوی سٹی والی چیز ختم ہوئی ہے تو انشاءاللہ باقی بھی چیزیں آہستہ آہستہ اپنی ایک روٹین کے مطابق آ جائیں گی بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے ویزے کے حوالے سے جو لوگ تھے وہ ابھی انتظار کرے ویزے ویزا نہ لگوائیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا ویزا پینڈنگ میں چلا جائے گا جن کے پینڈنگ میں ہیں ہوں گے جس طرح کی یہ ورک ویزے نہیں لگ رہے تھے ٹھیک ہے یہ گرافک ڈیوی سٹی کی وجہ سے اسی طرح سے اگر آپ کے بائیس دن تیس دن کچھ بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا وی ویزا آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو اپنے ٹیوی جنسی کوڈینیشن کرنا چاہیے اسے پوچھنا چاہیے کیونکہ میں نے ایک دفعہ آگے بھی بولا تھا کہ کینسلیشن اگر ویزا ہو جائے گا تو اس کے پاس تو بھی ایمیل آ جائے گی بلکل سائلنس چکر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوگا تو بھی ان کے پاس ایمیل آ گئی اگر کوئی بھی ریسپونڈ نہیں آ رہا تو کیا ہوگا کہ امیگریشن سے آپ کوئی بھی اپیرل نہیں کر سکتے ہو اپیل نہیں کر سکتے ہو سوری ٹھیک ہے اس کے لیے کیا ہے کہ آپ یہاں کی ایمیگریشن کے اپنے رولز ہے جب وہ ٹھیک کرے گی تو ٹھیک کرے گی اور جب ان رولز کو چینج کرے گی چینج کرے گی آپ اپیل نہیں کر سکتے ہو بہت بردہ بھی آپ اپیل کر سکتے ہو تو یہ جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہوتا ہاں آپ پہ اگر فائن ہے آپ کا ویزا جو ہے آپ بلیک لیسٹ ہو تو آپ اپیل کر سکتے ہو در بھائی ویزا ویزے میں آپ پپیل نہیں ہے اس کا جس ڈو آپشن ہے کہ یا تو آپ انتظار کرو یا سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ آپ کے پاس کینسلیشن کی ایمیل آ جائے گی آپ کو فائنل ان کے ریسیجن کا پتہ لگ جائے گا پر اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد کیا کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ فیس ریٹرن ہوتی ہے نہیں بھدہ در فیس ریٹرن نہیں ہوتی کوئی بھی امیگریشن جو ویزے کی فیس آپ کو ریٹرن نہیں کرتی ٹھیک ہے یہ ان کا نسیجن ہوتا ہے کہ ان ویزا دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں لیکن جو ریفنڈیبل نہیں ہوتی ہے یہ خر امیگریشن کا کسی کنٹری کو لے لیں گے یہ ان کا اصول ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ٹریویل ایجنٹ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کو ویزا نہیں لگتا تو آپ کے سارے پیسے آپ کو ریٹرن کیے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کوئی بھی ٹریویل ایجنٹ اپنے پلے سے پیسے نہیں دیتا وہ ویزے کے پیسے لازمی رکھے گا اور یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس نے اپلائی کیا آگے سے لگا نہیں ہے یہ گورنمنٹ ہیمگریشن کے ذاہ سے رولز کے مطابق ہے اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ جیسے دن سے رات نہیں چڑھتا کوئی رولز سینج ہو جاتا ہے کوئی اور آ جاتا ہے پھر کچھ اور ہوتا ہے تو پھر کچھ اور ہو جاتا ہے تو اب اس میں حساب کتاب لگانا تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے اگلے پل میں کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلے پل میں کیا ہونے والا ہے آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں دن میں وومن نیوز آب تک لے کے آتی رہوں گی فیلحال وہ لوگ ایکٹیو ہو جائیں جنہوں نے رکے ہوئے تھے ویزے کی وجہ سے وہ فردہ اپنی کمپنی کے ایچ آر سے کانٹیک کریں اور دوبارہ سے ٹرائی کریں ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کام ہو جائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ساری صورتحال کو بیٹر کریں ہر پاکستانی کے مسلم سائل آل نیشنلٹیز کے مسلم سائل کو خل کریں یہاں پہ جابز ہوں پاکستانی آئیں اور پھر جیسے ہی ہو جائے جیسے کہ آج سے بیس سال پہلے تھا ٹھیک ہے آج سے بیس سال پہلے جس طرح سے سسٹم تھا اس طرح سے تو ہونے سے رہا ٹھیک ہے بٹ یہ کہ تھوڑا بیٹرمنٹ کی طرح امید ہے کہ چیزیں امید پہ دنیا قائم ہے اور یقین آج کا بلوگ آپ کو میرا پسند آیا ہوگا اتنی باتوں کے بعد ایک لائک بنتا ہے لائک مارے اور تب جائیے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیگا نیکس بلوگ کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ